آج دشت بکر میں جو کل نمہ ہستی تشریف بلائی ہیں جناف شیخ آتیف احمد صاحب آپ حوصلے پانتنے والی ہستی ہیں تب آپ ہم ہمیں پانتنے والی شخصیت ہیں آپ قاسم جرت ہیں ہم آپ کا کس الفاظ میں کن الفاظ میں شفریہ ادا کرے ہیں کہ آپ یہاں تشریف بلائے بڑا میرٹ یہ ہے کہ آپ ایک بہت بڑے موٹیویشنل سپیگر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑے مذہبی سکالر ہمارے لیے بڑے قیمتی جواہر لائے ہیں is going to bless us and shower us with a great message with a great you know inspiration so آپ نے یاد کا طریقہ سے تقبال کرنا ہے ایک میں ہمیلی سائٹ پہ ہٹھ جائیے گا تاکہ پیچھے والے دوست جو بڑی دیر سے منتظر ہیں آج خاص مہمان کو یہاں invite کرنے شاہر ہوں جیہاں بڑی دیر سے آپ کی مرتلے نگاہیں تھیں تو یقیناً انہیں قرار آ گیا جیہاں سنا ہے وہ بات کریں تو موز سے پھول جڑتے ہیں سنا ہے وہ بات کریں تو موز سے پھول جڑتے ہیں اگر یہ بات ہے تو آؤ وہ بات کر کے دیستے ہیں بڑپیل ساتھیوں میں ہم اس تقبال کر رہے ہیں اپنے چیپ کیس جناب شہر آدھر فہمان صاحب کا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زندگی زندگی ایک مشکل سفر ہے زندگی بڑی کارٹ ہے اس زندگی میں انسان کی ہاں جہل کے لیے نہیں غافل کے لیے نہیں وہ جسے غیرت کا ترجمہ نہیں آتا اس کے لیے نہیں غلام کے لیے نہیں ایک وہ زندگی ہے جس کی باگ دور آپ کے آت میں نہیں ہے لوگ چلاتے ہوں گے اس کو ہر شخص اس کی زندگی کے اوپر سلطہ رکھتا ہوگا ہر آدمی اس پر dominant ہوگا ہر بندہ اس کی زندگی کو کنٹرول کرتا ہوگا ایک یہ فارم ایڈا لائف کا اس کا اپنا نہ کوئی اختیار ہے نہ کوئی فیصلہ ہے نہ کوئی decision making ہے نہ کوئی perspective ہے وہ غلام ہی ہے اور لوگ چلاتے ہیں ایک یہ زندگی کا model ہے اور ایک زندگی کا model ہے جس میں چاہے وہ جتنا ٹوٹا پوٹا بکرا shuddered part ہو جتنا confused doubtful شکی مصرب جتنا زیادہ unclear ہو اپنے بارے میں دنیا کے بارے میں اس کے بارے میں پھر بھی اس ٹوٹی ہوئی حالت میں بھی وہ کبھی بھی غلام نہیں تھا ایک گرہ تھی اس کے اندر کہ اس چھوٹی سی زندگی میں میں سمبالوں گا اپنی لائف کے فیصلوں کو آئی ویل کنٹرول مای لائف از مچ از آئی کین مگر وہ زندگی کیا جہاں تجھے ازادی مل جائے وہ زندگی کہاں جہاں تجھے ٹیکس نہیں دینا پڑے اپنی فریڈم کا اپنی سلطنت منانے کا وہ زندگی کیا جہاں ہر علاقے ہر کلیے ہر فیسٹ اور ہر جہت کا ایک سردار تجھے نیجے نہیں لانے کی کوشش کرے گا زندگی میں اپنی جگہ بنانے کے لیے جنگیں لنی پڑتی ہیں جنگیں ہیں اور ہم اپنے بچوں کی بنیاد میں عجیب افامو تفیم سکھا دیتے ہیں عجیب ڈڑ ڈال دیتے ہیں اس کے اندر یہ زندگی جنگوں کا نام ہے کلی ملتان میں مجھ سے کسی نہ پوچھا میں نے کہا علم بہت ہے بہت علم ہے دنیا میں مگر تاثیر نہیں ہے اس علم کی کیونکہ انسان کی زندگی میں تاثیر اس کی شخصیت میں وہ رو اس کی نظر کے اندر وہ گہرائی اور اس کے چہرے پہ وہ غم اور وہ ہم اور وہ کرب اور وہ کمال اور وہ جمال اور وہ تکمیل اور وہ تائید اور وہ تحسین جب آتی ہے جب وہ ترک کرتا ہے کچھ چیزوں کو جب وہ حق پہ ہوتے ہوئے چھوڑتا ہے چیزوں کو لوگ ملے ہمیں اپنی بیالی سال کے عمر میں بہت لوگ ملے امریکہ سے لے کے یہاں تک بہت کچھ دیکھا ہم نے لوگ ملے مگر لوگ نہیں ملے کائے دبے ہوئے کاش اگر مگر چونکے چنانچے ifs and buts and their lives مگر یہ زندگی ہے ٹوٹ جاتا ہے آدمی بکھر جاتا ہے کنفیوزڈ انکلیر مضبضب مسترب مگر وہ کرن چھوٹی سی وہ that little spark in the heart یہ فلسفہ حیات اس انقلاب کا نام ہے وہ چھوٹی سی چنگاری وہ چھوٹی سی چنگاری جس کو آگ دینے کی ضرورت ہے اسی کے لئے ہم جیسے کم علم نلائق لوگ آتے ہیں محفل کرم کرنے کے لئے کہ کاش یہ ظاہر میں جو بیٹھا ہوا شخص مجھے سن رہے ہیں یہ ظاہر جو بیٹھا ہوا ہے بڑا ما شاء اللہ فل چونتریاں والا جڑا ظاہر گئے تھے میں ظاہر سے بات نہیں کر رہا I am talking to the man inside you وہ جو اندر چھپا ہوا اس cosmetic layering کے پیچھے چھپا ہوا جو انسان ہے اس سے بات کر رہا ہوں میں وہ جس نے بڑے لباس پہنے ہوئے اپنے آپ کو چھپانے کے لئے وہ جس نے بڑی اوپر سے cosmetic surgery'یں کرائی ہوئے ہیں چھپا کے اپنے آپ کو رکھا ہوا جا confused شکی تلاش کر رہا ہے وہ اپنے سوالوں کو تو یہ فیصلہ زندگی فیصلوں کا نام ہے بھائیوں لوگ ملے مگر فیصلے نہیں ملے باتیں ہیں ہمارے پاس فیصلے نہیں ملے سینے کے اندر وہ درد آواز میں وہ سوزش آنکھوں میں وہ آگ اور لفظوں کے اندر اور کلام کے اندر وہ تحصیر تب آتی ہے جو فیصلے لیتا ہے انسان زندگی میں اور اپنے خلاف فیصلے لیتا ہے انسان اپنی زندگی میں اپنی نفس کے خلاف فیصل لیتا ہے انسان اپنی زندگی میں معاشر کے خلاف فیصل لیتا ہے انسان اپنی زندگی میں ڈر کی وادیوں میں یقین کے جھنڈے گاڑتا ہے ان کمزوریوں کے اندر تباتیت تاثیر تو جس نے حق پہ رہتے ہوئے زمینیں نہیں چھوڑی حق پہ رہتے ہوئے جگلہ نہیں چھوڑا حق پہ رہتے ہوئے بیس نہیں چھوڑی حق پہ رہتے ہوئے خاموشیاں نہیں اپنائیں حق پہ ہوتے ہوئے گمنامیاں نہیں اپنائیں حق پہ رہتے ہوئے پنڈال نہیں چھوڑا اس نے وہ کیسے قوم کے سینے میں دھڑک سکتا تھا حق پہ رہتے ہوئے جس نے اپنی زندگی نہیں چھوڑی وہ بات کرتا ہے آج کے دور کے اندر انقلاب کی یہ گمنامیوں کا سفر ہے پتر بھائیوں یہ گمنامیوں کا سفر ہے اس کمال تک پہنچنا یہ یوفوں شوفوں کر کے جلدی نہیں آسکتا ٹیبل پہ بیٹھ کے یا تُو غالب ہوگا یا مغلوب ہوگا یاد رکھی یا حاکم ہوگا یا محفل کا معکوم ہوگا فیصلہ یہ تیرا تو وہ مزاج کہا گیا جس نے اینڈ سے اینڈ بجائی ہے دنیا کے اندر ہر کسی کہا ہے وہ مزاج تیزیاں ساڑھیں منڈیانو تیزیاں یہ گئیں آج کچھ کرندے وہ انتظار کہا ہے وہ فلسفہ انتظار کہا ہے یوسف علیہ السلام کا کہ اتنی صدیوں کے بعد جب جیل کا صاحب گیا اور آپ نے کہا باشا نو جا کے دسی کہ میرے نال اس عورت نے ازیادتی کی تھی بھول گیا وہ یوسف علیہ السلام کو تو جب بھول جائیں گے لوگ اس دنیا میں کہا ہے وہ فلسفہ انتظار کہا ہے وہ شکلیں ہی نہیں ملتی شکلیں ہوگے دیکھ کے آدمی کہا ہے واہ کیا شکل دی ہے اللہ نے کیونکہ جب کلیجے کے اوپر تیر تنقید ریجیکشنز ڈینائل دنیا جب تجھے چھوڑی ہوگی اپنے سفر پر چلنے پہ تیرے چہرے کے اوپر ایک وجہت ہوگی جو اس کارڈ سے گزرا بغیر نہیں آسکتی یہ باپ دادوں کے پہات کے نیچے پلنا بند کر بارہ میں دان کے اندر کیا ڈر کے بیٹھا ہوا ہے کیا خاندانی سلسلوں کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے اپنی سلطنت کلیم کر خود کھڑا کر یہ دو ٹانگیں ہوں گی ہنگ میں اور کچھ نہیں ہوگا اب وہ دوست زندگی گیا جس کو دوست مل جائے ہیں یہ بے وفائیوں کا سفر ہے یہ تو مفاد پرستیوں کا سفر ہے اور ہم ہماری تربیت ہے سلسلوں کے اندر ابتدائی عمروں میں بچوں کو ہم نے بتا نہیں کیا سکھا گئے ہیں کن بھیڑیوں کے حوالے کر دیا ہم نے انٹرنیٹ کے اوپر وہ شیر نے جو اپنی ٹیریڈری کلیم کرنی تھی عجیب باتیں آج مگر کچھ روئیں کبھی بھی قید نہیں کی جا سکتی تھی بیٹا میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے بھائیوں کچھ روئیں کبھی بھی پجرے میں نہیں بند کی جا سکتی تھی وہ بنی تھی باہر نکلنے کے لئے میں امریکہ گیا بڑا جی بڑا امریکہ انیس انہیں نانوے دے اندر بڑا جی نازی امریکہ ہم رکھا وہ کھانے دی دعوت تھی بلایا ہے انہاں نے تکیندے نے اپنا بل ایک ایک ڈالر دو 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 دس دس ڈالر تسی آپ پے کرو میں کہا پائجن میں پنجابی آدمی ہیں ہے کس طرح جی تسی گل کر رہے ہو میرے نال اسی تیک محفل دے ہوتے اپنی یاران دے ہوتے پنجاز آر پر خرج کر رہے ہیں والے لوگ نے ایک کس طرح جی ثقافت ہے تاڑی کہ تسی میمان نو بلا کے کہن دو کہ تسی پیسے آب ہوگے اے تاڑی اے تاڑی ٹریڈشنز نے تو میں بڑ صاحب انہوں فون کر کے کہا میں کہا ڈاڈ اے کہن دے نے کار بلا کے کہن دے نے پیسے دو اے نے تو شرم آنی ہے کی ایک کس طرح تا کلچہ رہ گیا تو کیوں کہ بنیادیں مضبوط تھی ایک بڑے آدمی کا خون تھا اپنے سینے کے اندر ایک سلسلہ غیرت تھا پیچھے سے جو چلتا آرہا تھا تو نہیں پیچھا وہاں جا کے چھوڑ کے آگیا میں ترک کر کے اس دنیا کو پنڈو دیاتوں میں وقت گزارا کسی نے کہا انقلاب کس طرح آئے گا میں کہا ہے تے سارے کے اندر نے لڑ مر کے ہی آئے گا شاید لگ جائے تو کسی بڑے آدمی نے میں نے کہا پڑھ کے آئے گا میں کہا پڑھنا کیے گا پڑھتے لیا میں باہر جا کر تو انہوں نے کہا اگر تُو مدرسے کی مٹی جا کے تُو مدرسے کے اندر جا کے اگر زمین پہ بیٹھ گیا اور یہ چھے کتابیں لنگا گیا اپنے حلق سے تے پھر تیرے نا گیل کے رنگ تے چھٹی ہے نا پھر کارس ہی اپنا وہ سکون جو ٹیکسز اور پینسلوینیا کی شہروں کے اندر نہیں ملا وہ پنجاب کے پنٹ دیاتوں میں ملا شیخ عطف کو یہ تھی وہ دھرتی جہاں ہم نے اپنے آپ سے ملاقات کی وہ زندگی کیا جس میں مکھن اور ساگنا ہو وہ زندگی کیا جس کے اندر گوبر کی تھاپیاں نہ ہو وہ زندگی کیا جس میں ڈیری کا دودھ نہ ہو سرسو کے باغ نہ ہو وہ زندگی کیا جس میں انسان کی تازیب نہ ہو اس کا کلچہ نہ ہو اور پھر وہ زندگی کیا جس میں دین نہ ہو اللہ نہ ہو ہم نے انگریزی زبان ماہر کرنا چندہ نے اپنے لوگاں سمجھن باستے ہیں نو کروڑ تے سوبے نو سمجھن باستے ہیں سندھ نو سمجھن باستے ہیں تے ساڑھے بچے جڑے نے وہ دو منٹہ دے اندر امپریس ہو جاندے نے لوگاں کو لاؤں یہ پیسہ دولت مال شورہ ٹیکہ یہ کیا چیز ہے لاکھ کروڑنیاں لا ٹیبل کے اوپر تو دیکھ کیسے قدموں میں ہوں گے لوگ تیرے اور اگر ساری زندگی گزارنے کے بعد کاش اگر مگر چنکے چنانچہ چائے کے ڈابے ہی رہ جانے ہیں یہ ہے زندگی جو اللہ نے تجھے دی تھی میرے دوست کلکم رائن و کلکم مسئولون ان ریتی کتے چلی گئی کہ ہم نے ہر آدمی کو قیادت دی تھی اور ہر آدمی کے نیچے ایک سلطنہ تھا جو اس نے سنبھالا لی تو کیسے تُو سارے شریکے کو اکھٹا کرے گا اپنے ڈیرے میں تُو ماں کے شریکے کو کیسے جمع کرے گا تُو پیوہ کے شریکے کو کیسے جمع کرے گا تُو علاقے کے لوگوں کو کیسے اپنے پاس لے کے آئے گا اگر اس سینے کے ایسا جنگ نہیں کی ہوگی تُو نے اپنے نفس کے خلاف تُو نے جہاد نہیں کیا ہوگا کسی بڑے کا لوٹا نہیں اٹھایا ہوگا خموشیاں نہیں اب نہیں ہوگی تیزیاں نہیں چھوڑی ہوں گی وہ سطح نہیں پیدا کی ہوگی اپنے سینے کے حق پہ رہتے ہوئے حق پہ رہتے ہوئے تنے بحث نہیں اور جھگرانی چھوڑا ہوگا لفظوں کو کلام بننے کے لیے کلی کو پھول بننے کے لیے وقت کی اس آتش کو آتش فشاں بننے کے لیے کلاموں کو ایک کتاب بننے کے لیے بندے کو ایک احساس بننے کے لیے بہت کٹنا پڑتا ہے بڑی خموشیاں بڑی گمنامیاں پنانی پڑتی ہیں ہمیں دھوڑی تیرہ نبی 36 سال کی عمر میں گار میں چلا گیا دنیا کو چھوڑے یہ لازم ہیں یہ تنہائیاں اور ہم محفل نہیں چھوڑے ہم نے یاروں کے پیچھے یاریاں لگائیں گیا تو تھوڑ اسی سمت بدل دیکھ تیرے اردگر بیٹھے ہوئے لوگ نہیں ہوں گے تیرے سال اور یہ مارنے والے کوئی باہر سے انپورڈ نہیں ہوتا ہے یہ برابار میں بیٹھے ہوئے لوگ ہوں گے خاندان کے یہی تو ماریں گے تجھے یہی تو دیکھ رہے تھے تیری کمزوریوں کو جس دن تُو نے اپنی ازادی کلیم کرنی ہے اپنا رب سے تعلق کلیم کرنا ہے اپنا خود کے ساتھ اپنے مند میں ڈھوپ کے پاجہ سرا کے زندگی اپنے مند میں ڈھوپ کے پاجہ سرا کے زندگی تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن تو جس دن اپنے آپ سے ملاقات کرے گا یہ برابر میں بیٹھے ہوئے ہوں گے تو یہ زندگی ہے یہ دکھوں کا نام ہے یہ جنگوں کا نام ہے یہ سلسلیں ہیں خود سے ملاقات کے پھر رب سے ملاقات کے پھر خود سے ملاقات کے اس میں شک کی بادیاں ہیں اور بلائیں ہیں اس کے اندر بے یقینی کے سفر ہوں گے تیرے انسرٹنٹی کے بعد ہوں گے تیری لائف کے اندر خواہشات اور شہبات اور شیطانوں کی نمبی لشٹ ہوگی جو ہر نکڑ میں تیرا کس طریقے سے تیرا تجھے زبا کریں گے تجھے سوچ نہیں سکتا اور تجھے غیر نہیں تجھے اپنا من مار دے گا کہ آج نہیں کر سکتا میں آج تھوڑا سا وقت ضائع کر دوں تھوڑا سا ٹائم ادھا لگا دوں بڑے لوگ مقاموں کے بعد بڑے نہیں تھے بڑے لوگ ہمیشہ سے بڑے تھے چائوں کی ہے مالی حیثیت ہے چائے جتنی کمزور تھی لیکن وہ ہمیشہ سے بڑے تھے تو اگر وہ بڑائی کلیم کرنی ہے اس زمین پر کہ لوگوں کے سینوں میں لوگوں کے دلوں میں تو دھڑکتا ہو لوگ تجھ سے فیض لے کراتے ہیں اپنے اس کے لئے دو بڑے وصول یاد رکھی دو ہی مسئلے ہیں انسان کے دو ہی مسئلے ہیں انسان کے اجازت آگیا جو بور تو نہیں ہو رہے آپ لوگ کہیں اللہ کے بندوں میں کتنی دعائیں پڑھتا آیا ہوں رب شرالی صدری دیکھ دیکھ کھل گیا گلہ آج برنا اللہ کی قسم میری آواز بھی نکھلی دیکھ نکھل گیا گلہ اللہ بھی کہتا ہے انا اندہ سنی عبد بھی گمان اچھا رکھ مجھ سے میں ملتان سے نکلا اچھا رات تو لے کے انا ملتان والے نے میرے ہوتے سارے ٹوٹ کے اپنا لے کیڑی کیڑی چیز نہیں کھلا دی انہوں نے گلہ کھول جائے پھکیاں شکیاں بھی لے کے آگے نیا ساری مجونہ شجونہ مگر کیس طرح دٹ عجیب مسئلہ سی گلہ نہیں کھلی میں ہوتل دے اندر ہون چینج کر رہا سی اپنے کپڑے میں اللہ کو انہوں ای دعا کیتی میں کہہ اللہ انہیں لوگ میں انہوں سنا نارنے میری بیستی ہو جانی ہے اگر میری آواز نہیں کھلی دیکھ دیکھ کس طرح گلہ اللہ چلا رہا ہے اس ٹائم پر اور تُو بے یقینوں کے بیٹھا ہو میں ہی کہہ رہے ہیں زی بکھر دے لوگ کی کہیں گے کہ شیر نو کی سکتا ہو گیا آج کتھے رہ گئی شیخ آتف دیو دھاڑ اتنا صبر اتنا صبر کتھے گیا ہو اتنا صبر شیخ صاحب اور تُو بیٹھا ہے در کے دیکھ ٹو ٹی وی سالت کے اندر بھی دیکھ در نہیں ہے کسی چیز کا جنگے لڑاوہ آدمی درتا نہیں ہے کسی سے یا تو جلسے بندے کو کھاتے ہیں یا بندہ جلسے کھا جاتا ہے پورے وہ نسکار وہ کارڈ سیکھ بڑوں سے آکے جو تجھے سکھائیں گے غالب کیسے ہوتے ہیں دنیا کے اندر اور تُو سیم کے بیٹھا ہوا ہے کاش اگر مگر چونکہ افس ان پٹس ان یور لائف تو اللہ کہنے دا ہے لمبا سفار ہے مشکل سفار ہے زندگی it's a complicated journey of life فیصلہ کرے تو بھی مشکل فیصلہ نہ کرے ساحل پہ بیٹھا تو بھی مشکل زندگی مشکل اے جن نے چٹے بال والے بیٹھے لینا ہے تھے اے سارے بابا کو نہ پوچھو بابا جی ہے گے زندگی مشکل یا نہیں مشکل اور زندگی کی جڑی بندے نو خموش نہ کروائے کہ چپڑ 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 مو چل دے پہنے ساڑے بچیاں دے آج کار لوگ ملے مگر خموشیاں نہیں ملی کل ایک منہ میں نو رات نو کہن دے ہیں انہیں وڈے وڈے کل لوگ آئی دے سی ملن واسٹ شیخ صاحب سچ دست ہو میں کہہ تو سچ سن نہیں سکتا شہزادیا انہاں کڑوائے گا زندگی تا سچ تا میرے کلو انہوں حقیقتہ منگن آیا تھے جا افسانے لے جا کہ افسانیاں دے اندر تو خوش ہو سکتا ہے حقیقت زندگی تھی بڑی کوڑی ہے گی it's a bitter truth of life لیکن کیونکہ اللہ نے یہ دل بنائل لڑنے مرنے کٹنے چڑھنے کے لیے تو میں تو نہیں accept کر سکتا تھا اس زندگی کو میں تو نہیں accept کر سکتا تھا کہ یہی چار چیزوں کے اندر ہی میں بوتل میں جن بند کر دوں اپنی زندگی I wanted a war میں چاہتا تھا کہ میرا نفس چیخ مار دے اس حد تک میں پنجو جا کے اس کے میرا نفس چیخ مار دے کے بس کر دے تو یاد رکھی امام حسن بسری کہتے ہیں یہ کلیجے کے اندر دھڑکنے والی چیز ایک باولیں اونٹ کی طرح ہے یا یہ تجھ پہ غالب ہوگا یا تُو اس پہ غالب ہوگا اور یاد رکھی یہ تجھے کسی چنگی جگہ پہ لے کے نہیں جائے گا اگر تُو نے اس پہ اپنا سلطہ قائم نہیں کیا اِنَّا نَفْسَ اللَّهَ مَارَا تُمْ بِسْسُورُ مگر زندگی ہیں سلسلے ہیں سفر ہیں باتیں ہیں یادیں ہیں کرب ہے ہم ہے غم ہے کارٹھ ہے گمنامیاں ہیں بے وفائیاں ہیں آدمی کو دیکھنا ہونا سینہ دیکھیں اس کا لوگ ملے مگر سینے نہیں ملے پبلک سپیکنگ کرتے ہیں لوگ تقریریں کرتے ہیں پہلا فن ہی تقریر کا یہ ہے سینہ دکھا لوگوں کو دکھا اپنی سچائی لوگوں کو یہ ہاتھ آگے رکھ کے کون سے خطاب ہوتے ہیں کیوں چھبا رہا ہے اپنے سینے کو بیکوز ڈس ڈا موسٹ یہ سب سے بڑا حق اور سب سے بڑی منافقت یہاں ہوگی تو جو سینہ نہیں دکھا سکتا قوم کو وہ گلنا کردہ بے لوگ کا دے نہ ہو دو اصول ہیں دو پانی رستہ اگر نہیں بنا رہا انہی دو میں مسئلہ ہوگا بچے کنٹرول میں اگر نہیں ہیں انہی دو میں مسئلہ ہوگا خامن تمہارے اگر کنٹرول میں نہیں ہیں ادھر ہی مسئلہ ہوگا تو اگر ساس بھی ڈین بنی دیئے ہیں ایتھا ہی مسئلہ ہوگا اگر نوے کنٹرول میں نہیں ہیں تو ساسوں کو میرا درس ہے ہی دو مسئلہ ان کے جڑے دست رہا ہوں اگر پانی رستہ نہیں بنا رہا گراک نہیں آ رہا اللہ کا منو سلوہ نہیں اتر رہا تمہارے اوپر کائنات سے وہ کن نازل نہیں ہو رہا جو پے کے تین نکتوں کو سھے کے تین نکتے بناتا ہے زیادہ پیچیدہ مسئلہ نہیں ہے اللہ کے دو ہی باتیں ہوں گی دو باتیں ہیں جس کی وجہ سے مو کی مار کھا رہے تو اور تیرا نظام اور تیرا سسٹم اور یہ سارا سلسلہ جیسے ہم لا اللہ اللہ کہتے ہیں دو ہی باتیں ہیں ہم پینڈو لوگ ہیں پینڈ دیاد کے ہمیں زیادہ پیچیدہ باتیں سمجھ نہیں آتی کسی دو گلنہ کے رنگے تاڑے نال اے نا دی دنیا دے اندر یو فو شو فو ہندو ہے گا اے یو اس دی دیسی آدمیاں پا جان ساڑا پیو بھی دیسی بندہ ہے گا اس دی جا کے انہوں نے زیادہ یبلیاں مار دینا کہنے اللہ دے بندیا اے اے گلہ نہ کرے گا ساڑی نہ ویسے وہ باپ بھی کیا جڑی گل سن لے پتر دی وہ پیو ہے کی پیو تھے ہندہ سی انیس سو سٹھ دا پیو ہندہ سی اے آج کل دا مم بھی ڈیڈی پیو ہے گا بیٹھا کیا حال ہے اے بھی کوئی پیو ہے گا پیو تھے ہندہ سو پرانے سوالے تو پیو ہندہ سو اے اپنے باپوں کو مٹھیاں کرنا ہے آج جا کے پیو تو بڑی نعمت نہیں ہوندی زندگی دیں تیہنو لگ دائیں نا تمہیں لگتا ہے کہ یار کام آجیں باپ کام آئے گا ہند میں یار کام نہیں آئے گا باپ کھڑا ہوگا ہند تاک انسان کے تیوڑا تسی آج جڑا کہہ رہے ہو نا مائی فادر دسن انڈسٹینڈ می ساڑے بڑے سانو سمجھتے اے اللہ دیا بندیا ایک ہوتا ہے بے وکوف پتہ نہیں یہ میڈیا پہ نہیں چلا دیں گے ایک ہوتا ہے بے وکوف ایک ہوتا ہے پنجابی میں بے فکوف اے بے فکوفیاں دی ہمار ہندی ہے تاٹی تے جبریل بھی اگر آگے ہیں نا تھلے تو انہوں گل نہیں سمجھ آنی اے مارا کھا کے تو انہوں پتہ چلے گا پیوکی شیئے ہندی ہے اے بزرگ کنی بڑی شیئے ہندی ہے اے سفید بالان دی بڑے معاشروں میں گالے بالوں کنی سفید بالان دی عزت ہندی ہے انہوں پتہ ہندہ ہے کہ تو کتے کتے جا کے گر سکتے لیکن فلسفے دو ہی ہیں دو فلسفے ہیں there are two main principles of life دو فلسفے ہیں جس پر سارا سب کچھ کھڑا ہوگا اگر دشمنیاں دوست نہیں بن رہی یہیں دو مسئلہ ہوں گے دوست سجن نہیں بن رہے اے تھے ہی مسئلہ the problem lies in these two articles لوگ نہیں آرے کافلہ بڑھا نہیں ہو رہا یہیں مسئلہ ہوگا شریکے کو گل سمجھ ماں باپ بات نہیں سمجھ رہے چھوٹوں کی مسئلہ یہیں ہوگا بڑے چھوٹوں کو کابو نہیں کر پا رہے مسئلہ یہیں ہوگا پنڈال پہ بیٹھا ہوا اللہ کا فقیر اگر مجمع کو نہیں بات سمجھا سکا مسئلہ ہی دو ہی جگہ سی آج کی تقریر اگر میں نے برباد کی ہوگی تو مسئلہ وہیں دوست ہوں گے اللہ کہندہ ہے قرآن دے اندر عزباللہ من الشیطان وَجْعَلْنَا مِنْهُمَا اِمَّا ہم ایک عام انسان کو امامت دے دیتے ہیں عام سا شخص کوئی نہیں جانتا ہوں نو بڑی نوز اس پین کوئی اس کا درد اس کا قرب اس کی کارٹ اس کی کنفیوزنس اس کی نفسیاتی امراض کوئی نہیں جانتا اس کے دکھوں کو کوئی نہیں جانتا اس کی آواز میں فیل میں بیٹھا ہوا ہوگا بھی کہیں شیر کا بچہ ہوں مگر گمنام میں تجھ سے ہی بات کرنے آؤں میرے بچے میں ان سے بات نہیں کرنے آیا میں اسی شیر سے بات کرنے آئا ہوں جس کو صرف آواز چاہیے تھی دیکھ اللہ نے بندہ بھیجائے تجھ آواز دینے کے لیے کہ گبرہ مت دنیا کے سب سے بڑے لوگ سب سے کمزور ٹانگوں کے ساتھ ہی آئے تھے دنیا میں مگر بڑے بڑے پاہ اٹھا گئے وہ اپنے اوپر کیونکہ ان کے دو اصول پکے تھے تو دو اصولوں پہ راج کر تو نیا تیرے قدموں میں نہ ہوگی شیخ خاطف اپنا پلیٹ فارم چھوڑ دے گا زندگی کے اندر یہ دو اصول یاد رکھیں تو بلاؤں کے کلیجے نہیں کھایا تو میں اپنی فیل چھوڑ دوں گا اس ٹائم پر دو چیزیں رکھیں یاد اپنی زندگی میں بکھر کو دے کے جا رہا ہوں میں اللہ کہنڈا ہے ایسی لوکانو لیڈر بنانے ہاں ہم ایک قوم بکھر کو آپ لیڈرشپ دے سکتے ہیں پورے صوبے کی اگر یہ بکھر دو چیزیں فالو کر لے آپ دوسری تحصیلوں کو دوسرے دلوں کو پیچھے چھوڑ دے سکتے ہیں اگر اہلِ بکھر یہ دو اصول اپنا لیں لَمَّا صَبَرُو صَبَر نفس کو روکنے کا صبر محل جس چیز کا تقاضہ کر رہا ہے وہ نہیں کرنے کا صبر وہ نہیں کرنا جو نہیں کرنے کا تقاضہ اور وہ قدم بڑھانے کا صبر جو بنتا تھا وہاں بڑھانے کا اس وضع میں اس قطع میں اس مکان میں اس زمان میں اس انداز میں کس احسان میں گل کرنی چاہیے دی اسی اگر نہیں آندہ سیکھنے کا صبر استاد کا لوٹا اٹھانے کا صبر مولانا عطیق اللہ صاحب کے ڈنڈے کھانے کا صبر بابا جی کے ڈنڈے کھاندہ صبر کتاب کھولنے کا صبر فیل فائل مفعول کی ترقیب سیکھنے کا صبر امریکہ سے آنے کے بعد ایک حال ہوندہ ہے ایک ذل حال ہوندہ ہے ایک ذربہ ہوندہ ہے پھر یذرب ہوندہ ہے پھر ذارب ہوندہ ہے ذربہ یذربہ ذربہ گمنام ہونے کا صبر لائنگ لائنگ سے ان روشنیاں تو دور جاندہ صبر خموش رہندہ صبر وہ بات میں ہی کرنے کا صبر جو بنتی نہیں دھیمہ کہنے کی اپنے بڑوں کی ریاست کو قائم رکھنے کا اور اپنے وقت سے انتظار کرنے کا صبر حق پہ رہتے ہوئے خموش رہنے کا صبر کبھی جگڑا چھوڑنے کا صبر بحث چھوڑنے کا صبر بیوی کی تعریف کرنے میں صبر اللہ بھی کہنے دا ہے اتھے صبر اپنا ورنہ کچھ اور ہو جائے گا تیرے ناہر تین جگہوں پہ لفظوں کا رد و بدل جائز ہے الحرب و خدہ تون جنگ دھوکے کا نام ہے دو بھائیوں کی صلاح کرانے میں صبر اور جدہوں تیری بیوی تینوں کہے نا کس طرح دی لگنیاں میں تیرے چلے آؤ تے ہونا کہنے جڑے تینوں چڑھئے تیرے دو دن عذاب دن در نکلنگے کوئی کہیں اللہ نے تے میں ناہو ایک خور پر ہی دیتی ہے تیری شکل دن در تو ہی زندگی چلے گی کدھی کدھی سچنو روکندہ صبر اور بابا جی بھی حزدے پہنے بیہ گئے تھے بعض لوگوں میں صبر ہوتا ہے برداشت ہوتی ہے ضبط ہوتا ہے مگر دوسری صفت نہیں ہوتی یقین جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے بنا دی جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے بنا دی جنہیں وسوسوں نے ڈھرا دیا وہ قدم قدم پر بیگ گئے یقین میں ان کے کلیجوں سے نکال کے کھا جاؤں گا اپنے دشمنوں کو یقین اللہ پے کے تین نکتوں کو سے کے تین بنائے گا یہ یقین علاقے کے لوگوں کے سینوں کے اندر میرا دم بیٹھے گا ایک دن یہ یقین اے ساڑے دیرے تھے ایک دن آنگے انشاءاللہ یہ یقین اے دلیسہ تم نے ننگے پاؤں نکالا ہے ہم بھی کندوں پہ بیٹھ کے ایک دن آئیں گے تمہارے وان میں یہ یقین اللہ مسلمانوں کو وہ ایک راج دے گا وہ یقین جنہوں نے دو تہائی دنیا پہ راج کیا انہیں سبق دیا جا رہا ہے انہیں سبق دیا جا رہا ہے صداقت امانت عدالت کا جنہوں نے دنیاوں پہ راج کیا ہے وہ عجیب بات کر رہے ہیں یہ بھی صبر اس قوم کی باتیں سننے کا صبر انہوں پتہ نہیں کی ہو گئے نا لوگ نوابوں کو نوابوں کے بچوں کو سکھایا جا رہا ہے human rights کیا ہوتے ہیں جنہوں نے دنیا کے سب سے بڑے حقوقوں کے اوپر کیا خدمات نہیں انجام دی کانسٹنٹین اوپل سے لے کے پوچگل پوچگل سے لے کے انڈونیشیا تک جنہوں نے راج کیا انہوں نے بھائی بیٹے ہیں انہوں نے دسیا جا رہا ہے کہ پائجن تو سانوں نہیں پتا سانوں نہیں پتائے گا ہمیں strategic management نہیں آتی ہم نے دو تیا ہی دنیا پہ راج کی ہمیں management perspective نہیں آتے ہم نے دو تیا ہی دنیا پہ راج کیا ہمیں HRM نہیں آتا ہم نے دو تیا ہی دنیا پہ ہم نے ایک ہزار ہم نے لاکھ سے اوپر شہروں کی management اور سیاست سنبھالی ہے ہمیں political sciences نہیں آتی ہوں گے ہمیں نہیں آتی ہوں گے ہم نے دنیا کی عدویات کے اندر انہی مچا دی چھٹی صدی کے اندر سانوں نہیں پتا ہوئے گا medicine کی ہوں گا ہم نے silk industry کی بنیاد رکھی سانوں نہیں پتا ہوگا industrial renesence کیا ہوں گا ہم نے دنیا کو اخلاقیات کی وہ articles دی ہیں سانوں ہون اخلاق درست پڑھا رہے ہیں اے لوگ اے بھی صبر ہے گئے نا بے خندہ کہ جو کبھی ہم سے آئے تھے مانگنے کے لیے آج ان کی universityوں میں admission لینا پڑتا ہے ہمیں جانے کے لیے کہ سکھا دے بھائی دنیا کیسے چلانی ہے یہ بغیرتی پہ صبر ہو کہ ہاں یہ بھی دن دیکھنے کو مل گئے اور اگر گیا بھی تھا تو نوابوں کی طرح جاتا اتنا لیتری ہونے کی کیا ضرورت تھی ان کی ثقافت کیا گیا اتنا لیتنے کی کیا ضرورت تھی کیا اپنی اسلوحہ ثابت کیا ہماری تہذیب ہمارا سلسلہ ہمارا دین کیا اس کی تاریخ نہیں تھی جو تو اتنا زیادہ جلدی impress ہو گیا ان سے جدد اپنا جدد اپنانا غلط نہیں ہے ہمارے کچھ بڑوں سے جدد اپنانے میں غلطیاں ہوئی لیکن جدد اپنانے میں اپنے اصول تو پکے رکھتا دنیا جہاں کا علم پڑھا اور قرآن حدیث کو ترک کر محجورہ چھوڑ کے بیٹھا ہے میں ایک محفل میں بیٹھا بڑے لوگ بیٹھے بڑا بڑا سردار بیٹھے ہوئے ماں پڑھ کورپریٹ دنیا کے چودری بیٹھے ہوئے ماں پڑھ میں کیا میں کیا اگر ملازم کیسے رکھنا ہے میں قرآن حدیث سے بتاؤں تو آپ اس مولوی کو اجازت دیں گے اس محل پر بات کرنے کی وہ کہیں شیخ صاحب تُسی مولائی آدمی ہو تُسی اللہ اللہ کریا کرو اے کڑی ڈومین دینے تُسی آگئے ہو میں کہ میں تے ویسی ہی ہے میں تے چھوڑا جے آدمی ہاں اگر میں قرآن حدیث سے توانوں ریکروٹمنٹ دے پرنسپل دس ہاں will you allow me to speak on this panel ہم مجھے اس پرنڈال میں بولنے دیں گے بڑے لوگ بیٹھے ہیں میں تھوڑی جو رہا سنا دوں کچھ عربی شرق انہیں کہا شیخ صاحب مولائی آدمی ہیں چھوڑیں آپ اللہ کا ذکر کیا گئے نہیں جائے میں سوچ رہا ہے مولویاں نے کی کن بنا دیتا ہے سانوں وہ مجھے پندرہ بیس منٹ تگنا ترخاتے رہے میں بھی لگا رہا الحمدللہ اسے بھی پکے معلوم ہیں اسے بھی ٹھیٹا انہیں کہے اچھے شیخ صاحب تو سو مولازم کیسے رکھتے تُسی سانوں دسو کے ساڑھی آٹھ سو لوگاں دی کمپنی ہے گی تُسی دنیا دارا تُسی دسو کے تُسی دمنا مدرسہ نہیں چلا سکتے تُسی دسکات دا پروڈکٹ ہو یہ لوگوں کی باتیں ہیں ہم بھی بیٹھے ہیں میں مہا پر نہیں کہا اچھے میں کہا اجازت ہے تو کچھ ارس کریں اور نے کہا دسو جی بریٹس پیٹرولیوم انگلینڈ دی اینی وڈی کمپنی تو آدمی بیٹھ بڑے وڈی لوگ بیٹھے ہوتے میں کہا اللہ قرآن سے کہندہ ہے ہاں ہمارا قبیلہ جوائن کر دیکھ کوئی گرا نہیں سکے گا جس کے پاس یہ دو قرآن اور عدیش کہند جس کے اس کو کوئی نہیں گرا سکتا اس پتہ نہیں کسے جا رہے ہیں میں کہا جب موسیٰ علیہ السلام فیرون کے محل سے گئے ایک بندے کا ان کے ہاتھوں قتل ہو گیا تو ایک جگہ پر دو عورتوں کو پانی نہیں نکالنے کی سہولت مل رہی تھی تو تسی جا کے انہوں نے کیا میں تو آڈی ہیلپ کر دینا مردوں کو وہاں پر عورتوں کا لحاظ نہیں ہو رہا تھا آپ نے وہاں پر وہ پانی نکالا اور بیٹیوں نے دیکھا شوہب علیہ السلام کی کہ آدمی جڑا ہے گیا نا کوئی ٹھیک لگ رہے ہیں آپ اپنی آپ اپنے باپ کے پاس گئیں وہ بھی نبی ہیں آپ نے کہا ہمیں اس آدمی کو اپنے پاس اجرت پر رکھ لینا ہے اجرت سرویس انڈسٹری آپ کی یو فو شو تارڈی سرویس انڈسٹری اور وہاں انہوں نے اصول دیا ان کی بیٹی نے اِنَّا خَيْرَ مَنِسْتَعْجَرْتَا مولوی تسی دردہ سنہ کے کی ہے اِنَّا خَيْرَ مَنِسْتَعْجَرْتَا الْقَوِيُ الْأَمِينَ سب سے اچھی عجرت پر اس شخص کو رکھنا چاہیے جس میں قوت بھی ہو اور امانت بھی ہو میں کہا ہوں اِرِ اُتِد جدوں قرآن دے اندر دو صفات نہ لائیں نا اِرِ اندروں چار حصے نکل دینا علم سکھ ہے بندہ ہجرت کے بغیر علم تھوڑی آتا ہے ایک آدمی میں قوت ہوگی طاقت ہوگی مگر امانت داری نہیں ہوگی ایک یہ ملازم ہوتا ہے اچھا ساراں ویکرین اچھا میں نے کہا ایک آدمی میں امانت داری ہوتی ہے مگر طاقت نہیں ہوتی اور ایک میں طاقت ہوتی ہے مگر امانت داری نہیں ایک میں طاقت بھی ہوتی ہے اور امانت داری یہ سب سے اعلیٰ افضل عرفہ اور سب سے گھٹیا ملازم وہ ہے کہ جس میں امانت داری بھی نہیں سلطہ دے طاقت بھی نہیں میں نے کہا ایس دے اندر بھی فقہ آئے گی ہے کسی محل میں طاقت مطلوب ہے امانت داری نہیں تو اگر وہ امین نہیں بھی ہے مگر محل تقاضہ کر رہا ہے کہ طاقت کا بنا دو اسے کمانڈر انچیف مہاں پہ شیخ بن تیمیہ رحمہ علیہ نے مجموع الفتاوہ میں لکھا ہے اور کسی جگہ پر امانت داری مطلوب تھی اگر طاقت نہیں بھیے گی پھر انہوں اتھو دا امیر بنا اتھے امانت داری جیسے یہ اصولوں کے تحت راج کی ہے ہم نے دنیا پہ اور اے سانو دھزدے پہنے ہیں سانو دنیا چلانی نہیں آنے یوں موئی ریک سبر یقین یقین تو اگر آج تمہارے حق میں دلیل نہیں ہے تو یا تو سبر نہیں کر پا رہا اور سبر چھوڑ کے جو تنہیں گسے نکالے ہیں مزاج دکھائیں ہیں اکھڑ بازی کی ہے پھٹ گیا لوگوں کے آگے آنسو دکھائیں ہیں تیرا دشمن تجھے مارک ڈاؤن کر چکا ایسے مارنا کیسے جنگوں کا سب سے بڑا اصول ہی یہی ہے الخداتن دھوکہ دینے کا نام اپنے دشمن کو کہ وہ سوچتا کچھ ہو اور اسے مارتا کچھ ہو اور اسے پڑتا کچھ ہو اور اس پہ چڑتا کچھ ہو یہ ڈپلومیسیز کرنے کے لیے تیری پرسنیلٹی میں کتنی بوسط ہونی چاہیے اس کو انٹرنیشنل ڈپلومیسیز بھی اپلائے کر سکتے ہیں مگر ہم کہتے ہیں جی کولو کولن سدیدہ سدی مارو فائے علال اطلاق انڈیفینٹلی تو یا تیری بے سبری نے تجھے مروائیہ ہے اگر بزنس ڈاؤن ہوا ہے چیک کر تیری بے سبری کانت پہلا کروڑ بنانا بہت مشکل ہوتا ہے ہمارے بڑے کہتے ہیں گھر کے کہ پتر پہلا کروڑ بنانا بہت مشکل لے گا ہے تیری روح تیری روح فوت ہو جائے گی لیکن پہلا کروڑ نہیں بنے گا تیری ٹانگیں ٹوٹ جائیں گی پتر لیکن پہلا کروڑ نہیں تو بنا سکتے تیری تیری ہستی کا وجود مٹا دے گا یہ معاشرہ لیکن پہلا کروڑ نہیں بنے گا تو سے صدیاں گزر جائیں گی پتر لیکن پہلا کروڑ پہلے دس آدمی جماعت جوائن نہیں کرے گے تیرے نبی جیسے آسنر فاولہ اکمل اجمل آزم انور جیسی ہستی کو تیرہ سال میں صرف تین سو لوگ لگے مشکل ہوتا ہے بنیادے رکھنا کسی ساتھ رکھنا کسی کی ابتداد ہے تھک جائے گا تو جواب دے جائیں گی یہ ٹانگیں مگر بیج ہوئے نا اس کے اوپر کل ہی نہیں اپ سکتی بڑا تقاضہ ہوتا ہے صبر کا اس ٹائنگ پر ٹک کے بیٹھا رہا چودہ سال اولاد نہیں ہی ہمیں چودہ سال نہیں دیا اللہ نے ہمیں پھل بیٹھے رہے ہمیں بیکھ لے تو دو مہینے پہلے اللہ نے بیڑا دیا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے دی صبر hold holding your grounds and standing there بیٹھا رہے نہیں سمجھ میں آرہا درست تجھے بیٹھا رہے اگر تجھے لا ینجس و شہیون میں نہیں سمجھ میں آرہا کہ مفہول مقدم کیوں ہے بیٹھا رہے وہاں پر دعائیں کر ٹوٹی بھوٹی جگہوں پہ جا کے اللہ سے علم نی علم نی سکا اللہ مجھے بیٹھا رہے وہاں پر تیرے سینے میں وہ تاثیر ہی تب آئے گی جب وہ آنکھوں سے تیرے آنسو جھلکے گی جس دن تجھے اپنی اوقات پتا چلے گی اس دن اس دن تجھے اپنی بسات پتا چلے گی جس دن تجھے اپنی اوقات پتا چلے گی کسی بڑے پٹھے کے ساتھ بیٹھ تجھے پتا چلے گا وفاو کا کل نیزی علم علیمون کہ ہر چودری کے اوپر ایک بڑا چودری اور سردار ہے ہر فیلد کے اندر باہر نکل اپنے کلیے سے آپ بڑی دنیا کے اندر آپ زی آئے گی تیرے اندر چکنے کی یہ نئے بہت بڑے بڑے لوگ نے میرے ہوتے ہم بیٹھے میں مین 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 بڑے زباہی ہم دی ہے ہی دن سبر بہت سبر چاہیے زندگی بہت سبر چاہیے یاکوب علیہ السلام کا سبر بیٹا چھین گیا ہانسو ہی نہیں دیا اپنے قوم کو اتنا سبر بیٹا چلا گیا ہور لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں نا شیخ صاحب جگر کلے جا ہر تقریر میں جگر کلے جا جگر کلے جا چل رہے ہوں جگر کلے جا جگر کلے جا کہتے ہیں نا کسی نے بہت شیدہ اب کس طرح جگر بڑھا تو یہ ضبط کرنا شروع کر اپنی زندگی کو پالنا شروع کر اس جن کو اپنے ایک تیری باتیں بھی بڑی ہو جائیں گی ان باتوں میں تاثیر بھی بلوں اوہ بے جائیں گے تیرے ساتھ ہاں اسوں کے دریاء بے جائیں گے جب تو بیٹھا ہوں تو اسی پر میں اختتام کرتا ہوں آج کے کلام کا آپ کے اوپر یہ سینہ نہ کھولی لوگوں کے آگے مت بتائیں برابر والے کو کیا چل رہے ایک قائد ایک لیڈرشپ ایک سردار ایک بادشاہ کھول نہیں سکتا کسی کیا نہ وہ پندال بے رو سکتا ہے وہ رو نہیں سکتا کبھی لوگ دیکھ لیں گے کہاں سے مارنا ہے اس کو اور جب وسائل کم ہوں اور مسائل بہت ہوں اور کم من فیعت ان قلیلت ان کے ساتھ غلبت فیعتاں کسیرہ کرنا ہو اور آسمان پہ نظریں ٹکی ہوں کہ تین سو کھڑے ہیں ہزار کے آگے ایسی رحمتوں کے نزول کے لیے اخلاص سچائی امان تاریز اللہ کا آسمان ہلتا ہی سبر کے اوپر ہے یاد رکھے کہ ایک بڑا آدمی بیٹ جائے ایک جگہ کے اوپر کہ دیکھ اللہ انہیں میرے نل کی کیتا ہے میں تیری وجہ نل آج خموشے گئے تھے دیکھ اللہ انہیں نے کی کی کیتا ہے میرے نل انہیں نے ساڑھی عزت نہیں رکھی اللہ بیک انہیں نے ساڑھی عزت نہیں کی انہیں نے ساڑھا اترام نہیں کی تا ساڑھا تقدس نہیں رکھی انہیں اللہ لیکن میں تیری وجہ نل بیٹھا ہے تھے تو تے بیکھ رہے گا نا اور جس دن اللہ کا کون آئے گا نا تو یہ لکھنے والے جو لکھاری ہیں نا ان کو سمجھ میں ہی نہیں آئے گی کہ اتنے چانے والے کیوں ہیں اس کے ملک کے اندر انہیں نے نہیں سمجھ آئے گا کہ کی چیز پھل دی ہے سینے دے اندر جڑی شیخ آدف تو ہوتے مر دی ہے ایسے دھڑکے گا تو لوگوں کے سینوں کے اندر اور اپنے آپ سے ازاد کر اپنے آپ کو اور لوگوں کا ہو جا قوم کا ہو جا ملک کا ہو جا امت کا ہو جا وہ جن گلیوں میں تجھے یہ گزرنے نہیں دیتے تھے نا سلطنہ تے دے گا اللہ تجھے رہنے کے لئے میں جب آ رہا تھا اس فیلڈ میں یہ ساڑے بڑیاں نے سنو کیا رول جائے گا تو تو رول جائے گا تو مولویاں پہ چھلا گیا اپنے ایک اندر سی میں نو میں رول جانگا میں ان پاکستان ملیٹری ایک ایڈمی کاکوز میں جرنیلہ نو لیکچر دے گیا آیا ہوں اللہ تے بندے ہو ایک اندر سی میں رول جانگا ایک اندر سی میں نو میں رول جانگا ہون میں رسالپور جا رہے ہیں ملیٹری کالیج کوئی جگہ نی چھڑی پاکستان ملنے دیکھو ایک اندر سی میں رول جانگا ایک اندر سی میں رول جانگا سچائی دے رسطے دے ہوتے سفر ان تنہائی گائی شدو گبرائینا کوئی تیرے ساتھ نہیں ہے ہم تیرا سواگت کرتے ہیں اس دھرتی پہ جہاں تیرا کوئی نہیں ہوگا لیکن جب تُو زندگی تو وہ جب تُو چل رہا ہو دیکھ کے تجھے لوگ رونا شروع ہو جائیں گے کیا بات ہے سرداری اپنا یہ والی اور دیکھ کے چلا جائیں ان میں جب مقام ملے نا تجھے جب مقام مل جائے تجھے کچھ پہنچ جائے تُو کسی جگہ پر لوگ پیر مانتے ہوں تجھے کیا کریے وہ ہی کہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جان دیا ہمارے پنجابی کا ایک جملہ ہے اعلی جملہ جان دے جب لوگ آ جائیں تیری طرف راگے بوزیں میں یہ شورت میں اس کے لئے نہیں آیا تھا ہم مقلوق نہیں ہیں جو لوگوں کے ہم مولائی آدمی ہیں بھئیہ مسنط چھوڑ دیں اس وقت جب لوگ جب تیری پاس سلطنت آئی نا مسنط سے اتر جائیں اس پر میں نے اپنے ادارے کی بنیاد ہے کہ 38 سال کی عمر میں ریڈائر ہو کے نکل گیا بچے کے حوالے کر دیں ہم نے کہا جا سنبھالے اس کو ستاروں سے آگے جاؤں اور میں اپنی اور سلطنتیں بنا لوں گا بیٹھ کے چھوڑ کے چلا جائیں سوال چھوڑ کے چلا جائیں آپ انڈال پہ زندگی ہے ایسی جی سوال چھوڑ کے جا لوگوں کے پر جا سالو کر تمہارے سانچے میں نہیں بیٹھ سکتے ہم سیزادو تمنگری لا اپنے اندر اور غنہ اپنا غنہ یہ دعا میں آج دے کے جا رہا ہوں اس کو سب سے زیادہ پڑی اللہ مجھے غنی کرتے دنیا کے لوگوں سے غنی کرتے مجھے مجھے متاجنہ کریں کسی دا اللہ تک کسی دے بوٹھلے نہ لیا کیایں اور کسی کتے بلے سے نہ مروا دی مجھے اللہ جس دن لکھی ہو کوئی بڑا بھیجی مجھے مارنے کے لیے کتے بلوں سے نہ مروا دی شیخ حاطف کو اللہ کسی بڑے سے مروائیں آکر گرنے کا تو مدہ ہے ایسے گیدنوں سے مار کھا جائیں ہم اور جب مارنے آئیں تو اپنے ہتیاروں میں سے زرف کی ہتیار سے ماری ہوں کہ میں پہلے میں پہلے ہی تجھے دے دیتا ہوں آپ کیسے مارے گا تو جا لے جا مجھ سے جو تجھے جو تجھے مجھے پہ قائم کرنے آئے میں پہلے ہی دیتا ہوں تجھے تکلیف دے کے جا دین کے دشمنوں کو بھی ملک کے دشمنوں کو بھی ہر اس دشمن کو تکلیف دے کہ جس دن تو گرے ایک بڑے ایوان میں آسوں کے دریا ہوں کہ ایک سجن چلا گیا ان کا اور ایک ایوان جشن کے جام پی رہا ہو کہ واقعی کوئی بڑا پٹھا گر آیا ہے ہم نے کسی پارٹی گا اللہ قوم کا حامیوں ناصر ہو اور تمہیں وہ چیز بنائے کہ تمہارے پہ تحریریں ہوں اور تقریریں ہوں لوگوں کی مثال دینا بند کر خود مثال بن خود ریفرنس پوائنٹ بن انقلاب کا خود سلطہ کلیم کر اپنی جگہ پہ کھڑاؤ کہ this is my ground and nobody is gonna take this away from me and i will fight till my last blood to sustain my integrity and dignity of life اور جب لوگ پوچھیں آخری شیر اور جملہ رکم کر کے جا رہا ہوں آپ کی زرزمین پر زندگی رہی تو پھر آؤں گا اور اگر نہیں لوگ پوچھیں پوچھیں کون ہے تم کون ہو تم منمت who are you لوگ تیرا انٹرویو لیں وہاں یہ شیر نہ پڑھ دی لیکن پھر بھی پڑھ دی لوگ پوچھیں کون ہے بھائی تم کتھوں آئے ہو تم یہ شیر سنانے کا جگر ہونا چاہیے تیرے اندر کاٹ ہونی چاہیے ایک تاریخ ہونی چاہیے یہ شیر سنانے کی کہ آگ ہی اپنا تارف دے رہا ہے تو دنیا کو تارف تیری شخصیت میں جھلکتا ہو تیری آنکھوں سے ٹپکتا ہو تیرے چہرے پہ ناچتا ہو یہ تارف آگ ہی کرب وفا آگ ہی شعور نالج پرسپیکٹیو پیراڈائن پرسپشنز قوت استدلال آگ ہی کرب وفا صبر تمنا احساس میرے ہی سینے میں اترے ہیں یہ خنجر سارے جزاکم اللہ خیر و آسنال جزا السلام علیکم ورحمت اللہ شخصیت کے لئے Prozent بس vìک ہے آنکơ سامتا فшей عزت لحانی موسیقی اگر